جب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کر دیئے گئے تو ان کے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے جو ہے رکھا گئے اور ابن زیاد نے جو ہے اس کے ساتھ شڑی جو ہے شڑی سے آپ کے سر کو جو ہے قریدنے لگا سنابلی صاحب نے جو یعنی اپنی کتاب کے اندر سر کے متعلق بڑی عجیب و غریب جو ہے باتیں لکھی ہیں اور انہوں نے یعنی یہ بتایا ہے کہ انہوں نے حسین رضی اللہ کے سر سے کوئی بہرمتی نہیں کی اور نہ ان کی جو ہے بیستی کی آپ دیکھیں کہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس سلسلے کے اندر بھی کتاب لکھی اور انہوں نے بھی حسین رضی اللہ عنہ کو زبدس دفاع کیا ہے اور اس میں جو ہے یزید کا جو ہے وہ زبدس رد کیا ہے اور اس میں انہوں نے اس کا نامی کتاب کا ایسا لکھا ہے رکھا ہے کہ اس سرکش کا جو ہے وہ رد جو یزید کی مضمت کرنے سے روکتا ہے اور اسی طرح جب یزید کے پاس یہ سر پہنچا تو اس نے بھی جو ہے وہ فقریہ انداز کے اندر جو ہے وہ ایک شہر پڑا کہ جو لوگ ہمارے مقابلے میں آتے ہیں تو ہم ان لوگوں کی جو ہے وہ خوپڑیاں جو ہے وہ یعنی پھال دیتے ہیں جب سنابری صاحب نے نکل کیا ہے تو جہاں یعنی ابن زیاد نے حکم دیا عمر بن ساتھ کو کہ جا کے جو ہے حسین سے جنگ کرو اور ان کے ساتھ جو ہے لڑائی کرو اور ان کو قتل کرو تو اس جو ہے اس جگہ کو اس پیر گراف کو انہوں نے اپنی کتاب سے بالکل عذف کر دیا یعنی یہ خیانت کی انتہا ہے کہ انہوں نے یہ خیانت کی کہ حسین رضی اللہ انہوں کو ابن زیاد کو بھی بچانے کی کوشش کی اب آپ دیکھیں کہ ابن زیاد نے یہ جو سب کچھ کیا کس کے حکم سے کیا ظاہر ہے کہ یزید کے حکم سے کیا یزید نہیں ان کو جو ہے وہاں پر بیجا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آخر میں وہ اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ بھئی تین باتوں میں سے مجھے ایک بات کرنے دو یا پھر یزید کے پاس مجھے بیج دیا جائے کہ اس کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ دے کر جو ہے وہ میں جو ہے ان کے ہاتھ پر بیج کرنے تو یہ بالکل جوٹا افسانہ ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اس لیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اور جس کام کے لیے اٹھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یزید اس کا آحل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا جائے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج میں جو ہوں وہ ڈاکٹر عبداللہ دامانوی صاحب کی گھر پر موجود ہوں اور آج ہم ان کے ساتھ کربلا کے موضوع کے اوپر امام حسین کی شخصیت کے اوپر اور یزید کے موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے اور ان سے گفتگو کریں گے کیونکہ یہ صاحب تحقیق اور ایک عظیم عالم دین ہے مکتب اپنے مکتب یعنی مکتب اہل حدیث کے دفعہ میں بہت ساری کتابیں بھی لکھ چکے یزید کے اوپر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ کیا یزید جو ہے وہ جنتی ہے یعنی رسول خدا کی بشارت جو دی گئی تھی وہ یزید پہ لوگ پھر نازبی حضرات پھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس موضوع کو پر جو ہے وہ عبداللہ دامانلی صاحب سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے آئیے عبداللہ دامانلی صاحب سے ملتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ رسول کریم اما بات سیدنا حسین بن علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور حسن اور حسین یہ دونوں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پر پیارے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گودوں میں کلاتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چادر کے اندر جو ہے حضرت حسن کو حضرت حسین حضرت علی حضرت فاطمہ سب کو جو ہے جمع کیا اور اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ یہ میرے آلِ بیعت ہیں یا اللہ یہ میرے آلِ بیعت ہیں یا اللہ اور نبی علیہ السلام نے پھر وہ آیت مبارکہ بھی تلاوت کی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لبیت اللہ رب العالمین جو ہے تمہیں ہر قسم کی جو ہے وہ گندگی سے پاک و صاف کر صاف کر دیا ہے تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر حسن اور حسین کے متعلق فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو یہ بہت بڑا مقام ہے اللہ رب العالمین نے جو حضرت حسن کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو عطا فرمایا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حدیث کے اندر آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ کو کس نے ناراض کر دیا آپ کی آنکھوں سے یہ آنسو کیوں جا رہی ہیں تو نبی علیہ السلام نے جو ہے فرمایا کہ میری جو ہے اس نوازے کو یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ میری امت جو ہے وہ قتل کر دے گی اور فرات کے کنارے پر جو ہے ان کو کربلا کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا تو نبی علیہ السلام نے یعنی آپ دیکھیں کہ اس موقع پر کس قدر جو ہے غم و علم کا اظہار فرمایا اور بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جس دن حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں اس دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ کے جو ہے سر پر سر جو ہے گردالوت تھا اور آپ کے ہاتھ کے اندر ایک بوتل تھی میں نے ارس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی کیا حالت ہو رہی اور یہ گرد و غبار اور پھر یہ بوتل آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ کربلا کے مقام پر جہاں حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہے میں صبح سے ان کا خون جو ہے اس بوتل کے اندر اکٹھا کر رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے وہ تاریخ نوٹ کی وہ وقت نوٹ کیا اسی وقت حسین رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا تھا اسی طرح سے جب حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیا گیا تھا تو ان کے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے جو ہے رکھا گیا اور ابن زیاد نے جو ہے اس کے ساتھ شڑی جو ہے شڑی سے آپ کے سر کو جو ہے کریٹنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ یعنی آپ کے حسن کے بارے میں کوئی بات جو ہے اس نے کہی یہ دیکھ کر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ بھئی حسین رضی اللہ عنہ تو وہ شخصیت ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابت ہے اور اسی طرح ایک روایت کے اندر ابن حجر علیہ وسلم نے نکل کیا ہے فتو الباری کے اندر کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس سے کہا کہ جہاں تو اس وقت اپنی چھڑی رکھ رہا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے وہ شکی جو ہے گھٹ کر رہے گئے اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کیا جو ہے سلوک کیا گیا اور اسی طرح جب یزید کے پاس یہ سر پہنچا تو اس نے بھی جو ہے وہ فخریہ انداز کے اندر جو ہے وہ ایک شیر پڑا کہ جو لوگ ہمارے مقابلے میں آتے ہیں تو ہم ان لوگوں کی جو ہے وہ کھوپڑیاں جو ہے وہ یعنی پھال دیتے ہیں اور بڑا اس نے اس وقت تکبر کا مظاہرہ کیا تو اس کے بعد جو ہے وہاں بھی ایک صحابی تھے انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی اس طرح نہ کرو اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حسن رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا کرتے تھے سنابلی صاحب نے جو یعنی اپنی کتاب کے اندر سر کے متعلق بڑی عجیب و غریب جو ہے باتیں لکھی ہیں اور انہوں نے یعنی یہ بتایا ہے کہ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ سے کوئی بے حرمتی نہیں کی اور نہ ان کی جو ہے بیستی کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد جو تھا اس نے یعنی حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو چھڑی اور اس کے ناک کے اندر جو ہے چھڑی کو گبایا تو آپ دیکھیں کہ اس سے ان کا مقصد کیا تھا حسین رضی اللہ عنہ کی بیستی کرنے مقصود تھا آپ دیکھیں کہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے سلسلے کے اندر بھی کتاب دکھی ہے اور انہوں نے بھی حسین رضی اللہ عنہ کا زبردست دفاع کیا ہے اور اس میں جو ہے یزید کا جو ہے وہ زبردست غط کیا ہے اور اس میں انہوں نے اس کا نامی کتاب پر ایسا لکھا ہے رکھا ہے کہ اس سرکش کا جو ہے وہ رد جو یزید کی مضمت کرنے سے روکتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جو ہے وہ معلومات اکٹھی کی ہیں اور انہوں نے ایک جز جو ہے اس پر جو ہے تحریر کیا ہے تو بہرحال حسین رضی اللہ عنہ کا مقام جو ہے بہت بلند ہے اور آپ دیکھیں کہ ناسبیوں نے اس سلسلے کے اندر جو یعنی انہوں نے حقیقت یہ ہے کہ یعنی حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے ابن زیاد کی فوج تھی اور عمر بن ساتھ جو ہے ان کا ریڈر تھا اور انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ سے باقیدہ جنگ کی اور جنگ کرنے کے نتیجے میں حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کے ساتھیوں کو بھانیوں کو ان کی بطیجوں کو اور دوسرے عزیز و اقارب کو جو ہے وہاں خاک و خون کے اندر جو ہے تلپایا جائے اور ان کی جو اہلِ بیت تھے بچیاں تھی اور بیویاں تھی ان کے سامنے جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا تو یہ جو ہے واقعہ جب سنابلی صاحب نے نکل کیا ہے تو جہاں یعنی ابن زیاد نے حکم دیا عمر بن ساتھ کو کہ جا کے جو ہے حسین سے جنگ کرو اور ان کے ساتھ جو ہے لڑائی کرو اور ان کو قتل کرو تو اس جو ہے اس جگہ کو اس پیرِ گراف کو انہوں نے اپنی کتاب سے بلکل عذب کر دیا یعنی یہ خیانت کی انتہا ہے پھر انہوں نے یہ خیانت کی کہ حسین رضی اللہ انہوں کو ابن زیاد کو بھی بچانے کی کوشش کی اب آپ دیکھیں کہ ابن زیاد نے یہ جو سب کچھ کیا کس کے حکم سے کیا ظاہر ہے کہ یزید کے حکم سے کیا یزید نے ان کو جو ہے وہاں پر بیجا تھا اور انہی کی وجہ سے جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے حسین رضی اللہ انہوں اپنے ساتھ فوج تو نہیں لے کر آئے تھے وہ لڑنا تو نہیں چاہتے تھے لیکن ان کو لڑائی پر مجبور کیا گیا پھر انہوں نے اپنی جانے بچانے کے لیے اپنے دفاع کے لیے فوج سے جو ہے وہ نبر آتما ہوئے لیکن کم ہونے کی تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے اس مقام پر شہید ہو گئے تو اور اس کے علاوہ جو ہے ناظبی انہیں یہ کہانی بھی بنائی ہے کہ حسین رضی اللہ انہوں کو یعنی شہید کرنے والے کون تھے وہ جو ان کے ساتھ چالیس یعنی کوفہ کے جو ان کے ساتھی آئے تھے ان کو لینے کے لیے وہی لوگ جو ہے وہ ان کے قتل کا سبب بنے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی اگر حسین رضی اللہ انہوں کی جو ہے صلح ہو جاتی ہے یزید کے ساتھ پھر تو ہم مارے گئے تو یہ انہوں نے اپنے پاس سے جو ہے مجلس عثمان غنی والوں نے اپنی طرف سے یہ کہانی گڑ کے لگا دیئے اور داستانِ کربلا اور واقعہ کربلا کے نام سے جو ہے جو انہیں کتاب سے شائع کی ہیں اس میں جو ہے اس کو جو ہے کوپ پھیلایا گیا ہے کہ یہ حسین رضی اللہ انہوں کو جو ہے وہ کسی نے ابن زیاد نے یا عمر بن ساتھ وغیرہ نے قتل نہیں کیا بلکہ ان کے شہید کرنے والے وہی جو کوپی تھے جو حضرت حسین رضی اللہ انہوں کو لینے آئے تھے اور انہوں نے جو ان کو شہید کرتے سب جوٹ ہے یہ بلکل جو ہے انہوں نے اپنے پیٹ سے یہ جوٹ جو ہے اگلا ہے اور اپنی طرف سے جو ہے بنا کر اس کو جو ہے نہ یہ کسی تاریخی کتاب کے اندر موجود ہے نہ کسی حدیث کے اندر جو ہے اس کا واقعہ جو ہے موجود ہے تو یہ جوٹ بنا کر اس سے پہلے یعنی جو آپ دیکھیں کہ محمود احمد عباسی صاحب ہیں انہوں نے جو ہے کوئی اور جوٹ گڑا تھا آپ دیکھیں کہ یہ صرف جو ہے جوٹے افسانیں انہوں نے اس لیے گلے ہیں تاکہ یہ بتایا جائے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں نہ کوئی یزید کا حصہ تھا نہ ابن زیاد کا حصہ تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حقیقت جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی حقیقت کو لاکھ چھپایا جائے حقیقت نہیں چھپ سکتی اور یہ بات بالکل جو ہے آپ دیکھیں کہ آج تحقیقی دنیا کے اندر جو ہے آ چکا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں جو میری کتاب ہے یزید کی شخصیت اس کے اندر میں نے جو ہے یہ تمام چیزوں کی جو ہے تحقیق کی اور تمام چیزیں جو ہے میں نے بالکل جو ہے لم نشرہ کر دی تو انشاءاللہ اگر آپ کو مطالعہ کا موقع ملے اور اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں اس سے معلوم ہوگا کہ یہ ان کے جو ہے یعنی آپ دیکھیں کہ شہادت کے اندر یہ سب شامل ہیں آپ دیکھیں کہ جہاں ابن زیاد شامل ہے ورنہ آپ دیکھیں کہ ابن زیاد نے جب ان کو شہید کیا ابن زیاد نے جب ان کو قتل کروایا تو اس کے بعد ابن زیاد سے یا آپ دیکھیں کہ عمر بن ساتھ سے ان سے کیا جو ہے کساس لیا حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے جو کساس لیا یا ان کو اپنی عدالت میں بلا کے اپنے سامنے کھڑا کیا کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا بلکہ یزید کی تو والدہ جو ہے ابن زیاد کی جو والدہ تھی وہ بڑی نئے خاتون تھی اس نے کہا ابن زیاد یہ تم نے کیا کیا یعنی اہلِ بیعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے یہ کیا انجام کیا اور ان کو جو ہے تم نے قتل کر دیا بہت ناراض ہوں گو اس پر تو اس لیے یعنی یہ کہانیاں بنانا کہ بھئی اس کے اندر جو ہے وہ کوفی شامل تھے کوفیوں کو جو ہے بدنام کیا جارہے اندازہ کریں کہ کوفہ کے اندر سارے لوگ ایسے نہیں تھے صحابہ اکرام کی ایک جماعت بیٹھی وہاں پر اور وہ چاہتے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ آ جائیں اور ہم جو ہے ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں کیونکہ یزید اس بات کا حل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے خلافت جو ہے سومپی جائے تو وہ یہ کرنا چاہتے تھے لیکن اپنے زیاد نے جو وہاں پہنچ کر جو انتظامات کیے ہاتھ طرف پیرے لگا دیئے راستے بند کر دیئے اس کی وجہ سے وہ حسین رضی اللہ عنہ کے جو چانے والے تھے وہ ان کی مدد نہ کر سکے اور حکومت کے لوگوں نے جو ان کا اس طریقے سے جو ہے قتل عام کر دی حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آخر میں وہ اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ بھئی تین باتوں میں سے مجھے ایک بات کرنے دو یا تو مجھے یعنی کسی سرحد پر بیٹھ دو تاکہ میں جہاد میں اپنی جان جو ہے اللہ کی راہ میں فیدا کر دوں اور یا مجھے جہاں سے میں آیا ہوں واپس جانے دو یا پھر یزید کے پاس مجھے بیٹھ دیا جائے کہ اس کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ دے کر جو ہے وہ میں جو ہے ان کے ہاتھ پر بیٹھ کرنے تو یہ بلکل جوٹا افسانہ ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اس لیے کہ حسین رضی اللہ عنہ جس مقصد کے لیے اور جس کام کے لیے اٹھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یزید اس کا آحل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا جائے اور وہ جب خلیفہ بنا دیے گئے جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے جو یعنی معاملات جو ہے ظاہر کیے اور نمازوں کے اندر سستیاں کی اور شراب کو جو ہے وہ استعمال کیا تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اس کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے جو ہے واضح ہو گئی اسی وجہ سے تو حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت نہیں کی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی مرتے دم تک اس کی بیعت نہیں کی تو آپ دیکھیں کہ حسین رضی اللہ عنہ جو اس کی بیعت سے اس لیے جو ہے منعرف ہوئے تھے کہ وہ اس کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے وہ چاہتے تھے کہ بھئی یہ خلافت کسی احل کو جو ہے ملنی جائی یہ اس شخص کو ملنی جائی ہے کہ جو حق اور انصاف کے لیے دنیا کے اندر کھڑا ہو اور اسلام کو جو ہے غالب کرنے کے لیے کھڑا ہو تو یزید کے اندر یہ صلاحیتیں نہ تھی اس لیے جو ہے حسین رضی اللہ عنہ پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے آخری وقت میں جو ہے اس سے رجوع کر لیا تھا اگر وہ رجوع کرتے تو وہیں رجوع کر لیتے پھر اپنی جو ہے آپ دیکھیں اہلِ بیت عورتوں کے سامنے خواتین کے سامنے بچیوں کے سامنے ان کی جو شہادت ہوئی ہے اور جس طریقے سے بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا ہے اگر وہ اگر وہ اس بات پر راضی ہوتے تو ان کو شہید کیوں کیا جاتے ہیں بھائی جب اگر وہ راضی ہو گئے تھے تو ابن زیاد کو کیا تکلیف تھی کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیج دیتے یزید کے پر اور اسی طریقے سے وہ معاملہ ختم کر دیتے لیکن یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ تیار ہو گئے تھے اور اس کے بعد بھی حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو یہ ڈبل جو ہے یہ گیم جو کھیل رہے ہیں یہ غلط ہے اس لیے کہ حسین رضی اللہ عنہ بلکل آخر وقت تک یزید کی بیعت پر بلکل راضی نہیں ہوئے تھے اور نہ اس پر انہوں نے کوئی اظہار کیا تھا کسی صحیح سنت کے ساتھ کوئی ایسی روایت جس کے اندر جس میں ہمیں چاہیے کہ کوئی اس میں انشاءاللہ میری کتاب کے اندر آپ مطالعہ کریں گے اس کے اندر میں نے اس پر تفصیل سے بیعت کی ہے تو یہ بات بھی جو ہے بلکل غلط ہے حسین رضی اللہ عنہ آخری وقت میں جو ہے اس پر راضی ہو گئے تھے نہیں وہ بلکل اس سے راضی نہیں ہو گئے تھے اور انہوں نے جانے دے دیں لیکن یزید کی بیعت میں بعض لوگوں نے یہ بات بھی کہیے کہ حسین رضی اللہ عنہ شام جانے کے لئے تیار ہو گئے تھے اور پھر وہ کربلا کے جو مقام پر پہنچے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کربلا جو ہے وہ شام کے راستے میں پڑتا اگر انہوں نے کوفہ جانا ہوتا تو وہ کوفے کی طرف جو ہے وہ یعنی اپنا سفر جاری رکھتے لیکن وہ شام کی طرف جو ہے انہوں نے یعنی جانا شروع کر دیا تو کربلا کے مقام پر دریائے فراد کے کنارے پر جو ہے وہ ٹھہر گئے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ یزید کے پاس جانا چاہتے لیکن یہ ساری جو ہے ایسی یعنی اٹکل پچو باتیں ہیں اس کے اندر کوئی صداقت نہیں کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے کربلا ہی میں شہید ہونا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان کو جو ہے پیشگوی فرما دی تھی کہ حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس علاقے سے گزرے تھے تو انہوں نے اس مقام کی نشاندہی کی کہ بھئی یہ جگہ ہے جہاں حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا تو اس لیے یعنی جن لوگوں نے یہ یعنی بات جو ہے گڑی ہے کہ بھئی وہ جزید کے پاس جانا چاہتے تھے اور اس وجہ سے وہ کربلا کے مقام پر جو ہے ٹھہر گئے بھئی اگر وہ جانا چاہتے تھے تو ان کو جانے دیا جاتا لیکن ایسی بات نہیں ہے یہ ایسی جو ہے یعنی اٹکل پچو باتیں ہیں اس کا کوئی حقیقت سے جو ہے کوئی تعلق نہیں حقیقت یہ ہے کہ کربلا کے مقام پر ان کی شہادت تھی انہوں نے وہاں شہید ہونا تھا حسین رضی اللہ عنہ انہیں خود جب مکہ سے نکل رہے تھے صحابہ نے ان کو منع کیا پیار اور محبت سے سمجھایا یعنی وہ بالکل یعنی ان سے پیار اور محبت کرتے تھے کہ آپ وہاں نہ جائیں آپ ان بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو فتر نہیں آپ کے ساتھ کیا جو ہے واقعہ پیش آ جائے لیکن حسین رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بھی فرما دیا تھا کہ بھئی مجھے وہاں جو ہے شہید ہونا یہاں میں بیت اللہ بیت اللہ کی جو ہے عرمت کو میری وجہ سے پامال کیا جائے میں چاہتا ہوں کہ میری شہادت جو ہے اسی مقام پر ہو اور واقعی وہ جانتے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے وہ حدیث سن رکھی تھی کہ ان کو جو ہے کربلا کے مقام پر شہید کیا جائے گا اور ظاہر بات ہے کہ اس مقام تک اللہ نے ان کو پہنچا دیئے جس طرح جب کسی شخص کی موت آتی ہے نا تو موت کے وقت جو ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین ایسا انتظام کرتا ہے کہ وہ بندہ اس مقام پر آتا ہے اور اسی مقام پر کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ مَا ذَا تَقْسِبُوْ عَدَى وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ بِعِئِ عَرْزِنْ تَمُوتِ کوئی شخص نہیں جانتا وہ کس زمین پر مرے گا حسین رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے مقام پر ہی شہید ہوں گے اس لئے یہ اٹکل پچھو باتیں یعنی بنابتی باتیں یہ کوئی دلیل کی حضیت نہیں رکھتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ قاتلوں کو اس قتل سے بچایا جا سکے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ تاریخی حقائق ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا جو عمر بن سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ تھے یہ آپ دیکھیں کہ حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں اشرف مباشرہ میں سے ہیں نبی اللہ علیہ السلام نے ان کو اپنا معامو قرار دی اور یہ عمر بن سعید ان کے بیٹے ہیں اور دوسرے ان کے صاحبزادے ہیں سارے یعنی آپ دیکھیں کہ اپنے باپ کے راستے پر تھے اور اپنے باپ سے حدیثیں روایت کرتے تھے عمر بن سعید ایک مرتبہ جب حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ نے شہر چھوڑ دیا تھا اور وہ ایک گاؤں کے اندر ایک بیران جگہ پر انہوں نے ایک جگہ بنا دی تھی جہاں پر بکریاں اور جانور انہوں نے پار لیے تھے انہیں کے اندر رہتے تھے تو عمر بن سعید جو ہے وہ یعنی وہاں پر پہنچا اور سواری پر جو ہے جا رہا تھا گوڑے پر ریٹھا ہوا وہاں جب اس مقام پر وہ پہنچا تو حضرت سعید بن عبی وقاس نے ان کو دور سے دیکھا اور صحیح مسلم کی حدیث ہے انہوں نے فرمایا کہ میں اس سوار کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا یعنی وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ میرا بیٹا دنیاوی چکروں کے اندر ہے اور یہ ابھی میرے پاس آیا یہ کوئی اس قسم کی بات کرے گا تو جب وہ نیچے اتر کر حضرت سعید رضی اللہ عنہ اسے کہنے لگا کہ یہ آپ کیا جو ہے بکریوں کے اندر اور اونٹوں کے اندر جو ہے پڑ گئے ہیں اور لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ خلافت کے لئے لڑتے رہیں تو انہوں نے یعنی سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ انہوں نے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ بیٹا اللہ رب العالمین اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو جس کے اندر جو ہے نرمی ہو جو نرم کو ہو اس کو جو ہے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے یعنی ان چیزوں سے اجتناب کر جو تو بتا رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ سعید بن عبی وقاس تھا کہ یہ رے کی خلافت کی چکر میں اور رے کی جو ہے یعنی وہاں کی آپ دیکھیں کہ گورنری حاصل کرنے کے لئے اس نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا اس کو جب ابن زیاد نے جو ہے اس کے لئے تیار کیا تو وہ کہنے لگا مجھے ایک رات اس کے لئے غور کر لینے جو اس نے ایک رات پوری مانگی پوری رات غور کرتا رہا اور صبح آکے آمادگی ظاہر کرتا یہ کیا چیز تھی لالچ نے اس کو اس قدر جو ہے ابارہ اس قدر جو ہے اٹھایا کہ اس کے بعد اس نے اثبات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ میں نوائد صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کو اس طریقے سے جو ہے یعنی مٹا رہا ہوں اور اس طریقے سے ان کا قتل عام کر رہا ہوں وہ لالچ میں آ کر جو ہے اس نے اپنا جو ہے یعنی آقبر جو ہے خراب کر دی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یخیہ بن مہین سے جو ہے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا ہم عمر بن ساتھ سے حدیث روایت کر سکتے اس نے کہا کہ جو حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے وہ سکہ کیسے ہو سکتا اس کے لئے تو حدیث روایت کے لئے تو سکہ ہونا ضروری ہے اور یہ سکہ اس لئے نہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے آپ دیکھیں کہ بہت سے مہدسین اس وجہ سے ان سے جو اشتناک کیا ہے تو اسی لئے ہمیں مطلب ہے اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ ہم ایسی لالچ کے اندر نہ آئیں کہ جس کے اندر ہم حق کو چھوڑ دیں حق کو اور عدل کو حق اور انصاف کو جو ہے چھوڑ کر ہم جو ہے صرف اپنی ذاتی مفاد کے لئے جو ہے وہ یعنی آگے ہو جائیں اس طرح میں نہیں کرنا چاہئے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے مقام پر جو قربانی پیش کی ہے اس قربانیوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہم سبق حاصل کریں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کیا ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کا غم بناتے رہیں ماتم کرتے رہیں سینہ کو بھی کرتے رہیں نہیں یا جلوس نکالتے رہیں نہیں حسین رضی اللہ عنہ نے جو یہ قربانی دی تھی ایک ظالم کے خلاف جو ہے اس نے کلمہ حق بلند کیا تھا اور انہوں نے جو ہے یعنی اپنی جان جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دی کس لیے تاکہ حق کو جو ہے بلند کیا جائے اور آپ دیکھیں ظالم کے خلاف کھڑا ہوا جائے آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں پر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ کشمیر میں مسلمانوں کی کیا حالت ہو رہی اور کسی کی کان پر جون ہی رہنگ رہی اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ فلسطین کے اندر اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی اور ان پر ظلم و ستم توڑے جا رہے ہیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے آپ دیکھیں کہ امریکہ اور دوسرے اسرائیل وغیرہ کی سازش سے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو ہر جگہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام تو ہمارے لئے ہے یہ ہے کہ ہم اٹھیں اور اٹھ کر ان ظالموں کا مقابلہ کریں تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے وَاقُولُكُولِ حَازَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ حَزِي بَلَكُمْ وَلِصَائِرِ مُحْمِينَ